لاسٹ ٹائیم ڈسکس کیا تھا کہ فتنہ دجال جو ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں حضرت النواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ نے دجال کے بارے میں سوال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ قولنا یا رسول اللہ وما لبس ہو فی الارض کہ دجال زمین میں کتنے سال رہے گا یا کتنا عرصہ رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول اربعون یوم چالیس سال رہے گا چالیس دن رہے گا یوم کا سنا پہلا دن ایسے ہوگا جیسے سال و یوم کا شہر دوسرا دن ایسے ہوگا جیسے ایک مہینہ ہوتا ہے و یوم کا جمعہ تیسرا دن ایسے ہوگا جیسے کہ ایک ہفتہ ہوتا ہے سائر ایام ہی کا ایامکم اس کے بعد کے جو باقی دن ہوں گے یعنی باقی سنتیس دن وہ ایسے ہوں گے جیسے تمہارے عام دن ہوتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا قلنا یا رسول اللہ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي قَسَنَا کہ جو دن جو پہلا دن ایک سال کی طرح ہوگا اَتَكْفِينَ فِيهِ صَلَاةِ الْيَوْمِ کیا اس کے اندر ایک دن کی نماز کافی ہو جائے گی قَالَ لَا أَقْدِرُ لَهُ قَدْرِ کہ وہ جو ہے نا ایک دن جو سال کے برابر ہوگا اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ پورے سال کے برابر ایک بار نماز پڑھ لیں آئے بجن بیٹھیں کہ اس میں آپ ایک بار نماز پڑھ لیں تو کافی ہو جائے گی نہیں آپ کو حساب اسی طرح عام دنوں کی طرح لگانا پڑے گا اور اس میں نماز پڑھنی پڑے گی یہ حدیث بہت ہی اہم ہے فتنہ دجال کو سمجھنے کے لئے ہم اختلاف سنتے ہیں پورے سوسائٹی میں علماء میں کہ آپ اگر کسی سے پوچھیں فتنہ دجال کیا ہے تو وہ کہے گا کہ دجال و جال نہیں آنا وہ ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے یا آئے گا یا ابھی بھی اس فتنہ ہے نیو والڈ آرڈر ہے دنیا کا نظام ہے جو چل رہا ہے آپ کسی اور سے پوچھیں تو وہ کہے گا سسٹم وسٹم نہیں ہے بندے نے آنا ہے ایک بندہ ہے وہ ایکچول میں آئے گا اور وہ خدای کا دعویٰ کرے گا اور لوگ اس کو فالو کریں گے اور جو ہے وہ اس کے پاس جو نشانیاں وہ ساری ہوں گی یہ حدیث یہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے یہ صحیح روایت ہے مسلم شریف کی حدیث ہے اس حدیث کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ دجال ایک سسٹم بھی ہے اور دجال ایک شخص بھی ہے ایک شخص ایک سال تک دن نہیں گزار سکتا یا کسی کے آنے سے ایک دن ایک سال تک لمبا نہیں ہو جاتا یہ معلوم ہے کہ یہ دنوٹس ایک ایرا اس کا دن ایک سال تک موجود ہے یعنی ایک سال اور ایک سال تک موجود ہے کہ ایک اور زمانہ آئے گا جس میں اس کا کچھ پارٹ ہوگا اسی طرح کی چیزیں ہوں گی مزید سخت ہو سکتی ہیں پھر تیسرا ہوگا جو اس کا ون فورت ہوگا یا اس کا ایک پارٹ ہوگا دوسرے ایرا کا 3 ڈیس آر گوئنگ ٹو بی 3 ایراز ایک لانگر ایرا پھر اس سے شورٹر اس کے بعد جو باقی 37 ڈیس ہوں گے تب جو ہے ایک پرسن بھی آئے گا کیونکہ قیامت کی جتنی بھی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ ایک پرسن کے بارے میں ہے کہ دجال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دجال سے ویسے ڈراتا ہوں جیسے سب انبیاء نے اپنی قوموں کو دجال سے ڈرائے اور حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرائے تھا لیکن میں تمہیں دجال کے بارے میں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے وہ سبحان ہے وہ ہر موتاجی سے پاک ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے جیسے آنکھیں نہیں چاہیے اس کو اونگ نہیں آتی اس کو نین نہیں آتی اس کو کھانے کی ضرورت نہیں اس کو سونے کی ضرورت نہیں اس کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے تو اسی طرح اللہ تعالی اس لیمیٹیشن سے بھی پاک ہے کہ نعوذ باللہ وہ کانا ہو لیکن دجال کانا ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید واضح فرمایا کہ دجال کی ایک آنکھ جو ہے اس کی جگہ پہ پھوڑا ہوگا وہ ایسے ابری ہوئی ہوگی اور دوسری آنکھ جو ہے اس کی صحیح ہوگی اور پھر ابن سیاد ایک شخص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر آپ اس کی روایات پڑھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ دجال ایک شخص بھی ہوگا کیونکہ ابن سیاد اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بتا میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں کسی دھویں کا لفظ سوچا وہ اتفاق سے دھویں کا ذکر ہو رہا ہے تو اس سے میچ بھی ہو رہا ہے لیکن جسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویں کو سوچا تو ابن سیاد نے فوراں کہہ دیا دھوان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مطلب ہے کہ اس کو کچھ الفاظ کہے کہ یعنی اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا کہ کہیں یہ دجال نہ ہو اس ٹائم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ واضح نہیں کیا گیا تھا کہ دجال یہ ابن سیاد ہی ہے یا بعد میں ہوگا بعد میں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واضح کر دیا گیا ہوگا جس طرح کے نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں تو ایٹ مینز کہ دجال وڈ بی اپرسن ایس ویل بٹ دجال is going to be a system ایس ویل لاس ٹائم ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ سسٹم کیا ہے کیسے پوسیبل ہے اس سسٹم کی امپلیمنٹیشن تو اس کا میں سمری آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے جا کے وہ ویڈیو انشاءاللہ کل پبلش ہو گیا آپ اپنا نمبر ضرور سا مجھے دیتے جائیں تاکہ میں آپ کو لنک بھیجوں آہ وہ سسٹم جو تھا اگر آپ غور کریں جیسے ہم ریسرچ کرتے ہیں سائنٹیفک چیزوں کے اوپر اس طرح میرے اور آپ کا کام بنتا ہے کہ ان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیکرٹس چھپائیں ہیں نا دیکھیں اس دور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے مخاطب تھے وہ تو قبائلی لوگ تھے سہراؤں کے رہنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون ٹیکنالوجیز کا ذکر کیا ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں لیکن جب آپ راوی سے سنیں گے سمہ تطلور آیا تو سود والی حدیث میں تو راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر کیا جو مجھے یاد نہیں ہے اٹمینز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ساری حدیث یاد ہے کوئی ایک سپیسیفک پارٹ راوی کوٹ نہیں کر سکے کیونکہ آج کے دور کی بات ہو رہی ہے تو اسی طرح آج کے دور کے لیے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میسیجز چھوڑے ہیں کہ تمہارے دور میں جو دجال آنا ہے تمہارے دور میں امام مہدی نے ظاہر ہونا ہے تمہارے دور میں ایسے ہونے ایسے ہونے تو ورڈنگز ایسے یوز ہوئی ہیں کہ ہم اس کو ایڈنٹیفائی کر سکیں اور یہ اکیڈمک اور پڑے لکھے لوگوں کا زیادہ کام بنتا ہے کہ جس طرح ہم سائنس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں ہم اکیڈمک کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں ہم حدیث کے اوپر بھی ریسرچ کریں اور فگر آؤٹ کریں کہ ان کے اندر کیا میسیجز بنہا ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلا دن ہے اس سے مراد ہم نے یہ کنکلوڈ کیا تھا with proofs کہ اس سے مراد جو بریٹش ایمپائر ہے its rule all over the world that was the first day of the جال how کیسے تھا یہ ہم last discuss کر چکے ہیں آپ کو تھوڑا سا ریلمنٹ لگ رہا ہوگا لیکن اس سے موٹیفیٹ ہوں کہ آپ نے وہ پورا سننا ہے اس کے کچھ چیزیں ایسی تھی کہ اللہ تعالی نے ایک تو اس کو rule ایسا دیا تھا جیسا اللہ تعالی جیسا خدا ہی کا دعویٰ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالی کی زمین پر سورج کبھی غروب ہوتا ہے کہ نہیں اللہ کی زمین پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا ہمارے لئے غروب ہوتا ہے اللہ کی زمین پر کہیں نہ کہیں سورج رہتا ہے یہ اللہ تعالی کی خاصیت ہے اس کی اللہ تعالی دے گا ایسی ٹرکس دے گا جس سے لوگ واقعی اس کو خدا سمجھنے لگیں گے نعوذ باللہ تو اللہ تعالی نے یہ والی خاصیت یہ ٹرک اللہ نے دے دی کس کو بیٹیش ایمپائر کو ایک ون ٹائم ان ٹائم فور ہنڈرڈیرز ون ہنڈرڈیرز رولنگ دے ورلڈ ٹوینٹی سکس سکر ملین سکر کلومیٹرز پاکستان کا رقبہ ساتھ لاکھ آٹھ لاکھ کے قریب ہے ٹوینٹی سکس ملین می کتنا بنت ہے دو لاکھ دو کروڑ ساٹھ لاکھ سکیئر کلومیٹرز دو کروڑ ساٹھ لاکھ سکیئر کلومیٹرز کے اوپر یعنی دنیا کی اتنے بڑے رقبے کے اوپر افریقہ سے لے کر یہاں تک وہ حکومت کر رہے تھے اور سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا یعنی ہمارے لئے تو رات ہے ہمیں چوبیس گھنٹے بارہ گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا پھر سورج رہے نکلتا تھا دوسری جگہ پہ پورے سرکل پہ ان کی حکومت تھی ٹھیک ہے یہ one of the few signs ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم نے واضح کی تھی کہ that was the first day of the job now the second day could be ہم نماز یہیں پہ پڑھیں گے اس لئے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے جلدی ابھی بھی 22-25 منٹ ہے نماز میں یہ موسم کی واضح ہے تھوڑا سا ہمدھی رہا لگ رہا ہے اینیویز اچھا اب اب ہم ایک بڑے ایمپورٹنٹ پرسپیکٹیو کے طرف بات کرتے ہیں کہ سکسٹین ہنڈرڈز میں 1500 1600 that was the initial time of British empire جب وہ اپنے پر پھیلا رہے تھے British empire جب میڈ میں تھی سٹارٹنگ میں تھی نا اسی وقت میں جیوز جو تھے رومن ایمپائر کے جیوز تھے ایک جیو تھا اس کا نام تھا ایمشل موزز روز چائلڈ ایمشل موزز روز چائلڈ اس کے گھر میں جی ایمشل موزز روز چائلڈ یہ ایک شخص تھا کہ جو رومن ایمپائر میں اس کے فادر کا اس کی فیملی کا یہودی تھا بزنس تھا یہودیوں کا آپ کو پتہ ہے کرس دینا لینا سود کے اوپر اور منی ایکسچینج اور کرنسی کا بزنس تھا they slowly grew into something that is the biggest scam of this time اس سے پہلے سکھوں میں اور سونے کے اور ان چیزوں میں تجارت ہوتی تھی انہوں نے پوری دنیا کی کرنسی لی اور اس کو اپنے پاس جمع کر لیا اور ہمیں کاغذ پکڑا دی ہے جس کو آپ کرنسی نوٹ کہتے ہیں پہلے میرے پیسے ہوتے تھے میرے پاس ہوتا تھا میں اس کو توڑوں لاکٹ بناوں بیچوں جو مرضی کروں اب I am dependent on the government and on the bank کہ جب مرضی وہ آپ کے بینک کے نوٹ منسوک کر دیتے ہیں اگر آپ اس عرصے میں باہر تھے یا آپ کو پتہ نہیں چلا یا کہیں 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 پہاڑوں میں گئے ہوئے تھے آپ نے نیوز پہ دھیان نہیں دیا دو مہینے کا انہوں نے آپ کو ٹائم دیا تو دس کروڑ کے بھی نوٹ آپ کے پاس پڑے تھے وہ زیرو ہیں ایسے ہی ہے نا ان کی خود ویلیو نہیں ہے نوٹ in itself holds nothing وہی گارنٹی ہے جو آپ کو بینک دیتا ہے گورنمنٹ دیتی ہے یہ سسٹم روس چائل نے بیلڈ کیا اور پوری دنیا کی جو دولت تھی جو سونا تھا ایکچول گول تھا وہ اپنے پاس جمع کر دیا ریزر بینکس انہوں نے کریٹ کیا اور پوری دنیا کو ایسے اپنے شکنجے میں لے لیا اور وہ ایسے کر کے نا وہ جیسے پتلی کو نچایا جاتا ہے اس طرح وہ نچاتے ہیں پوری دنیا کو اپنی فنگرز پہ اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہے ہماری گورنمنٹ نہیں ہے یہ میں آپ کو آج ایک نیوز دے رہا ہوں کہ there is no government in pakistan there is no government in saudi arabia there is no government in united states یہ جو presenters ہوتے ہیں ان کو presenters کہنا چاہیے جیسے newscaster ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا news کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے جاری وہ بس پڑھا ہوتا ہے he's a presenter لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس نے آپ کو نیوز سنائی ہے اسی طرح یہ جو presidents اور governments اور یہ جو structure بناوا ہے they are just presenters they are presenting whatever is being fed into them اور جب بندائی system سے باہر ہوتا ہے نا تو بڑے بلشل بھارتا ہے container پر چڑھ کے لیکن جب system میں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جی change لیا ہوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا zero change Obama آیا اس نے کہا کہ change 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 ہم امریکہ کی جو policy افغانستان میں عراق میں ہم ختم کریں گے کوئی ختم نہیں کر سکا ہم جنگیں بند کریں گے نہیں بند کر آ سکا اور عمران خان نے کہا change میں کسی نام سپیسیفک نہیں لینا چاہتا ہے چاہے نواز شریف امران خان میں ہو جاؤں اللہ معاف کرے ہم کوئی change نہیں لاسکتے because وہ ross child ایسے انگلیوں پہ governments کو نچا رہے ہیں there is one world government so that is my friends second day of the jail جو آج ہمارا topic تھا کہ British empire دنیا سے ختم ہو گئی British empire جب اپنی جوبن پہ تھی اس وقت انہوں نے یہ monetary system introduce کیا basically اللہ نے ان کو allow کیا یہ monetary system سکھایا دیکھیں شیطان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے سلائیتیں دیئے نا شیطان تو کچھ نہیں ہے نا خود سے اللہ تعالیٰ نے deal دی ہوئی ہے اسی طرح سے دجال کو بھی اللہ تعالیٰ deal دے گا اتنی زیادہ deal دے گا اتنی زیادہ deal دے گا کہ وہ خدای کا دعویٰ کرے گا اور اس کو prove کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو that is the case as well کہ یہاں پہ بھی یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ deal دی کہ وہ دنیا کو control کر سکیں سب کو نچائیں اور finally لوگوں کو یہ سمجھے کہ ہم ازاد دنیا میں رہ رہے ہیں لیکن سب نعوذ باللہ سجدے انہی کو کر رہے ہیں ان کے سسٹم کو کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اور اس زمانے کو اگر کوئی پا لے تو وہ اس کے سامنے سورة القحف کی پہلی دس آیتیں تلاوت کریں اسی طرح جمعہ والے دن سورہ قحف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اس سے انسان فتنہ دجال سے محفوظ رہتا ہے اگر کسی کے کوئی questions ہوں گے تو ہم discussion کر لیں گے نماز کے بعد آپ سب کہانے کا بہت شکریہ